یہ 29000 کا ہے اور 142 ارڈر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل آنلین ارننگ کے حوالے سے آج ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایزیسٹ ورک کے بارے میں بتاؤں گی جن کو کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک منٹ لگے گا وہ کام کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کس طریقے سے وہ آپ نے کام کرنا ہے کیسے آپ نے کلائنٹس لینے ہیں اور لوگ اس سے کیسے ارن کرنے ہیں یہ سارا پروسس میں آپ کو بتاؤں گی اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے اور آپ میں سے جو بھی میرے چینل پر نیو اینس ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ریپریس کر دیں تاکہ میری اپڈیڈڈ ویڈیوز ان کو ملتی رہے ہیں تو جو میں پانچ جوبز آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ساری فری لینسنگ سے ریلیٹڈ ہے تو آج کل فری لینسنگ کا سکوپ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو لوگ اس کے لیے ڈیفرنٹ سکلز سیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سکلز سیکھنے کے بعد وہ اپنی انہی سکلز کو بیچتے ہیں اور اس سے ارنگ کرتے ہیں تو یہ پانچ جو جوبز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس سے آپ اچھی خاصی ارنگ کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی بھی صحیح کہ کس طریقے سے لوگ اسے ارنگ کر رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی جو ہمارے پاس جوب ہے یا پہلا جو ہمارے پاس کام ہے وہ ہے پی ڈی ایف ٹو ورڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو پی ڈی ایف کی فائل دے دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ اس کو یہ ورڈ میں رائٹ کر کے دیں تو کلائنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس کے پاس پی ڈی ایف کی فائل میں پچاس ہنڈرڈ یا ڈیر سو تک فائل پڑی ہوتی ہیں تو وہ سارا کلائنٹ کو بھیج دیتا ہے کہتا ہے کہ مجھے اس کو ورڈ میں لکھ کر دو تو ہم نے یہاں پر سمپل کیا کرنا ہوتا ہے پی ڈی ایف ٹو ورڈ میں آ کر یہاں پر ایک ویب سائٹ ہے کنورڈ کرتی ہے جو بھی پی ڈی ایف کی فائل ہوتی ہے وہ اس کو دیریکٹ جو ہے نا ورڈ کی فائل میں کنورڈ کر دیتی ہے تو کلائنٹ ہمیں جتنی بھی فائل دے گا انہیں ہمیں ورڈ میں لکھنے کی بجائے یہاں پر اس ویب سیٹ کے اوپر آنا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد پی ڈی ایف کی فائل کو یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے تو ہمارے لیپ ٹاپ سے یا پی سی سے جو بھی ہماری فائل ہوگی وہ یہاں سے ہم جہاں سے جیسے یہ والی فائل ہے اس کو چوز کر لیں گے اور پھر وہ کیا کرے گی اس کو ورڈ میں کنورڈ کر دیں گی تو اس طریقے سے ہم کلائنٹ کو پی ڈی ایف سے ورڈ والی فائل سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دوسری جو ہے وہ ہے موٹیویشنل کوٹس کے نام سے تو یہاں پر بھی میں آپ کو نیکسٹ بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے کوٹیشنز کو یوز کرتے ہوئے آپ یہاں سے ارنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری ہے وہ ہے انسٹرگرام پوسٹ کے حوالے سے آج کر انسٹرگرام کے اوپر کافی سارے بزنس کافی سارے برینڈز کام کر رہے ہیں تو لوگ اس کے لئے پوسٹ بنوارے ہوتے ہیں تو یہ پوسٹ آپ نے کیسے بنانی ہے اس کے لئے آپ نے آ جانا ہے کینوا کے اوپر کینوا کے بارے میں میں نے مکمل گائیڈ کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے کینوا کے اوپر کام کیا جاتا ہے اگر آپ میں سے کسی کو نہیں پتا تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک میں دے دوں گی اب وہاں سے جا کر کینوا کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد انسٹیگرام پوسٹ کو ہم یہاں سے سرچ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا اس کے جو بھی ٹیمپلیٹس ہیں انسٹیگرام پوسٹ کے وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے اور ہم یہاں پر ان پوسٹ کو یوز کرتے ہوئے جو بھی ہمارے کلائنٹ کی ریکارمنٹس ہوگی اس کو ہم اپنے اکارڈنگ یو ایڈٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر کسی بھی ایک ایمیج کو لے لیتے ہیں اگر ہم اس کو لے لیتے ہیں اور کلائنٹ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے اس میں کچھ بھی آپ ایڈ کر کے دیں تو آپ یہاں سے یہ ٹیمپلیٹ اٹھائیں گے اور اس کے اندر جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ان ٹیکسٹ کو ہٹا لیں گے ہم ڈیزائن ہم یہی رہنے دیں گے اور یہاں پر جو بھی ہم لکھنا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی ارنک ہو رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو چوتھا پروسس ہے وہ ہے بلیک ان وائٹ ٹو کلائر جو بھی ایمیجز ہوتی ہیں کلائنٹ ہمیں دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کلر میں ایمیجز ہیں بلیک ان وائٹ میں کر دیں یا بلیک ان وائٹ والی ایمیجز ہوتی ہے اس کو کلر میں کر کے دینا ہوتا ہے تو وہ بھی سیمپل آپ گوگل کے اوپر آئیں گے اور سب سے پہلی یہ والی ویب سیٹ ہے باقی بھی ڈیفرنٹ وائب سیٹ بڑی ہوئی ہیں آپ یہاں پر کیا کریں گے کلائنٹ کی ایمیجز کو اپلوڈ کریں گے اور یہاں پر اس کے بعد کیا کریں گے اس کو کلرنگ وغیرہ کر کے اس کے بعد یہاں سے اس کو اپلوڈ کر کے کلائنٹ کو بھی دیں گے اس کے بعد جو پانچوں کام ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ نے اب یہاں سے ارننگ کیسے لینی ہے اور لوگ کیسے اس سے ارنے کر رہے ہیں تو ہم نے آجا نا ہے فری لانسک ویب سیٹ جو ہمارے پاس سب سے پہلے آتی ہے وہ فائیور ہے اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ویب سیٹ ہے جیسے افر ہو گیا فری لانسر ڈاٹ کام ہو گیا گروہ وغیرہ تو آپ وہاں پر بھی کام کر سکتے ہیں تو فائیور جو ہے نا سب سے بڑی مارکٹ پلیس ہے فری لانسک کے لیے لوگ یہاں سے کافی زیادہ ان کر رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو جو بھی میں نے آپ کو کام بتایا ہے اس سے لوگ کیسے ارنے کر رہے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو پی ڈی ایفرنٹ ویڈ کا بتایا تھا تو یہاں پر آپ کنوارڈ اگر ہم یہاں پر اس کو سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اتنی ساری اس کے اوپر گیگز بنی ہوئی ہیں لوگوں کے آپ بیسک پیکیجز دیکھ سکتے ہیں اور ان کے آرڈر چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں 978 ان کا بیسک پیکیج ہے اور 206 جہاں پر آرڈر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اس طریقے سے یہ ایک منٹ کا کام ہے آپ سیمپل جہاں سے کر سکتے ہیں تو دوسرا ہمارے پر جو کام تھا وہ موٹیویشنل کوٹیشنز کا تھا تو یہاں پر یہ دیکھیں موٹیویشنل کوٹیشنز کی تیرہ سو گیگ ہیں صرف یہاں پر اس میں کمپیڈیشن کافی لو ہے تو یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں موٹیویشنل جتنی بھی کمپیڈیشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی یہاں پر لوگ ارنک کر رہے ہیں تو آپ نے سیمپل ایمیجز کو لے لینا ہے اس کو ویڈیو کی فارم میں کنوارڈ کر کے یہاں پر لگا دینا ہے اور یہاں سے آپ ارنک کر سکتے ہیں یہاں پر لوگوں کے بیسک پیکیجز آپ چیک کر سکتے ہیں اور ان کے آرڈر بھی چیک کر سکتے ہیں 53 آرڈر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 978 کا بیسک پیکیج ہے اس کے بعد ہم انسٹرگرام پوسٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں کافی سارے اس کے اوپر بھی آرڈر آئے ہوئے ہیں اور ان کے بیسک پیکیجز بھی کافی زیادہ ہیں اب 2900 کا بیسک پیکیج ہے ان کا اور 943 آرڈر یہاں پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو انسٹرگرام کی پوسٹ آپ بنا کر وہ بھی یہاں پر آپ گیک بنائیں اور یہاں سے ارنک کر سکتے ہیں جو بھی کام ہے اب ایک ایک منٹ کا کام ہے اب اس سے اچھی خاصی ارنک جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اور بتائی تھی بلیک این وائٹ کلر والی تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے لوگ کیسے ارنک کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اس کو پیسٹ کر کے اس کو بھی سرچ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی کافی ساری گگز بنی ہوئی ہیں تو جو بھی امیج ہوتی ہے بلیک این وائٹ میں ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ نے ان چھوٹی چھوٹی جو بھی سکلز میں نے آپ کو بتائی ہیں جو بھی کام بتائی ہیں آپ ان کو سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے سیمپل ان کو دیکھ لیا ہے اور اس کے اوپر آپ گگ بنا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اچھی خاصی ارنک جو اپنی جنریٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو پانچویں کام بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہے اور وہ کیسے آپ نے اسے کام کرنا ہے تو یہاں پر یہ پانچویں کام کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر بھی کافی ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ یہاں پر آپ نے کسی بھی کسی کی بھی بردے کو وشک کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد دو منٹ کی یا تین منٹ کے آپ نے ایک ویڈیو کلپ بنانی ہوتی ہے جو بھی آپ کا کلائنٹ کہے گا آپ نے وہ چیز وہاں پر ویڈیو میں بولنی ہوتی ہے اور کلائنٹ کو ڈیلیور کر دینی ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کا کمپیڈیشن بھی کافی لو ہے تو لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے یہاں پر جس کی بھی ہوتی ہے ان کے نام سے لے کر ان کو وشکہ دیتے ہیں اور وہ کلائنٹ جو بھی کہتا ہے کہ یہ چیز آپ ویڈیو کے اندر ایڈ کر دیں یہ چیز آپ بول دیں تو بندہ بول دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ویڈیو اس کو کلپس بھیج دیتا ہے کلائنٹ کو تو اس سے بھی لوگ اچھی خاصی ادنے کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر تیس آرڈر تمپلیٹ ہو چکے ہیں ڈیفرنٹ نیچے آپ سکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے تو ان کی گگز بھی آپ کو شو ہوتی جائیں گے اور ان کی آرڈر بھی شو ہوتی جائیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے کام تھے پانچ بہت ہی آسان جوبز تھیں جن کی اگر آپ گگز بنا لیتے ہیں تو یہاں سے آپ اچھی ارننگ جنریٹ کر لیں گے کیونکہ ان کا کمپیٹیشن بھی ابھی لو ہے اور ان کے اوپر آپ کی گگ رینک بھی کر سکتی ہے تو آئی اوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ کام کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے یہاں سے ارننگ جنریٹ کرنی ہے اگر آپ کو پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکچن میں بتا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ارننگ میتھڈ کے ساتھ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں thank you so much اللہ حافظ